بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ مجھے بول رہے تھے کہ کھانا بنا دینا میں ہم دوستوں کو کھانا کھلانا ہے تو پھر میں وہی کھانا بنا رہی تھی رات کونوں نے لے کے جانا تھا زیادہ کچھ تو نہیں میں نے بنایا تھا کیونکہ گیس نہیں ہوتی اتنا ٹائم کے بندہ آ رہا ہے ہم سکون سے جانا زیادہ چیزیں بنا سکیں تین چار چیزیں میں نے بس بنا رہی تھی وہ بھی پورے نو بجے جانا گیس چل جاتی ہے پانچ منٹ کم نو پر جانا میں فری ہوئی تھی کانا وغیرہ بنا کریں اتنی مجھے گ گرمی لگری تھی حالانکہ اتنی گرمی نہیں ہے پھر بھی نا پھر بھی جو ہے نا مجھے چولے کے پاس کھڑے ہو کے نا تو بہت زیادہ گرمی لگری تھی اور میں فیس پہ اور ہینس پہ اتنی جلن ہو رہی تھی نا مرچیں کٹ کٹ کے اور وہ گرمی اس کی وجہ سے آگ کی وجہ سے زیادہ جلن ہو رہی تھی تو بس پھر میں نے جانا مشکل سے کھانا بنایا لیا ویسے مجھے کھانا بنا نا نکاب بہت شوق ہے جب بھی کسی نے ہمارے گھر پہ آنا ہوتا ہے نا تو مج جب پتا چلتا ہے نا کہ کسی نے آنا ہے تو میں ایک افتہ پہلے ہی سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں یہ بنا ہوں گی وہ بنا ہوں گی تو آج جو انا میں نے منا ہی تھی یہ ڈیزرٹ میں تھا مہنگو اور کریم کا یہ بس بہت ایزی ہے آپ لوگ بھی ٹریک کیجئے گا بہت مزے گا بنتا ہے کچھ میں بس اس میں ڈالنا تو بس کریم ہے اور مہنگو کا میکسر وہ پیوری بنا کرنا تو اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے کریم کو بیٹر کے ساتھ اگر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بلینڈر کے سات ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہینڈ بیٹر کے ساتھ تو اچھے سے ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ مشین کے ساتھ جو ہے نا وزیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو جب میں نے مہنگو اس میں ڈال لیا تھا نا تو پھر میں نے اس کو ہینڈ کے ساتھ ہی کیا تھا تو یہ اس کے ساتھ بھی اچھے سے ہو رہا تھا تو بس پھر میں نے اس کو بنا کے سب سے پہلے میں نے یہی بنایا تھا کیونکہ اس کو فریج میں رکھنا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے میں یہ چیز بنا دی ہوں سویٹ جو بھی بنانی ہو تو اس کو بنا کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور لازٹ ٹائم میں نے اس کو اوپر میگو وغیرہ بھی ڈالے تھے تو اس طرح اس دفعہ میرے پس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے وہ نہیں ڈالے اور اس کے بعد میں نے اس کو بناء کے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ میں بنانے لگی تھی کباب مسالہ کباب بنانے لگی تھی اور کیمہ جو ہے نا میں نے اس کو گھر پیجیا تھا اور اس کا جو ہے نا پانی اچھے سے نہیں چور ڈیا تھا آپ لوگ بھی میچر کیجئے گا کہ پانی اس میں ذرا سا بھی نہ ہو پہلے میں میں سوچا تھا کہ میں دوسرے کباب بنا ہوں گی اس طرح کے بنا ہوں گی اسی ہیں بھی تھی میرے پاس بٹ وہ چاچو کے گھر پہ ہیں تو لانے والا کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو میں پینسل پہ بنا لیتی ہوں پینسل پہ بھی بن جاتے ہیں بٹ اس پر ٹائم جو بہت لگ رہا تھا میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو چھوڑا اور پھر میں نے ہاتھوں کے ساتھ جو نا مٹھی کباب بنا لیے وہ تو ایسے پھٹا پھٹ سے بن جاتے ہیں تو یہ میں نے سارے بنا لیے تھے یہ ادھر لگ رہے ہیں بڑے بڑے سے بڑے جب یہ میں نے فرائے کیے تھے تو یہ چھوڑ چھوٹے ہو گئے تھے تو یہ بھی میں نے بنا کے رکھ لیے تھے ایک سائیڈ پہ اور یہاں بھی مبنانے لگی تھی مٹن اور یہ جو مٹن جو ہےنا میں نے اچھے سے دو کے واش کر کے اس میں ڈال دیا تھا پریشر میں اور اس میں بس جو گھر پر مثالیں ہوتے ہیں نمک میں جو حلدی اور ٹرماترہ درک پیاز وغیرہ اس میں نے وہی ڈالا تھا اور اس کو جو ہےنا میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہےنا پریشر کے لیے رکھ دیا تھا ویٹ کے لیے تو بس یہ اچھے سے کوکو گیا تھا پھر یہ ساتھ ساتھ بن رہا تھا اور ساتھ میں بنا رہی تھی پاستہ اور پاستہ کی ریسپی جو ہےنا میں پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جس نے نہیں دیکھی اور دیکھ لے جا کے میں ڈسکرپشن میں جو ہےنا اس کا لینک بھی ڈال دوں گی ادھر جو ہےنا میں نے فٹوورٹ سے بنایا تھا اور کافی چیزیں مجھ سے جو ہےنا مس ہو گئی تھی اور اس میں چکن بھی میں نے ڈالا تھا پھر میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی اس سے مس ہو گئی تھی ویڈیو بنانا جو ہےنا تو بس وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیسے بناتی ہوں ورنہ میں آپ لوگ کے ساتھ کسی اور دین جو ہےنا شیئر کر لوں گی اچھے سے جب میں نے حالی پاس تو ابنا نہ ہوگا اور میں نے کچھ بھی نہیں بنانا ہوگا تو یہ میں نے اس میں ڈال دیتی کالی مرچے اور میں نا اس میں وہ بھی ڈالتی ہوں پیزا ساس میرے پاس پڑی ہوئی ہے وہ میرے کام کسی نہیں آ رہی تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں میں نے ایک دفعہ ڈالی تھی تو مجھے نا بہت مزایا تھا سب کوئی مزایا تھا میں نے اس میں ڈال دیتی ہوں اور یہ میں نے بنا لیا تھا اور مجھے نا اپ لوگوں سے بات کرنی ہے کہ نا پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں ویوز اتنے چھے آ رہے ہوتے ہیں بڑ سبسکرائب نہیں اپ لوگ کرتے تو پلیز سبسکرائب بھی کیا کریں اور جو نا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تو بس یہ ہوں جو کہنا تھا اور تھانکیو سو اممہ جو ویڈیو کو واش کرتے ہیں اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو جو نا میرا کھانا کیسا لگا اور مجھے تو بنا کے بہت شئی ہو رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ میں سب کچھ جو نا کھاؤں گی ٹیسٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا بر چیکین مانے میں نے ایک چیز بھی نہیں کھائی اس میں سے صبح اٹھ کے میں نے پاس تکھایا تھا دوپیر کو لیکن راج کو کھانے میں میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں تکھایا پتہ نہیں کیوں جب میں اتنا زیادہ کھانا بنا ہونا تو میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کو تو بس پھر میں نے یہ جو نا ہستہ ہستہ لگی رہے ہستہ ہستہ تو نہیں تھی لگی رہی جلدی جلدی سے میں نے سب کچھ بنایا تھا کہ گیس نہ چلی جائے کیونکہ روٹیاں بھی بنانی تھی میرے بہن نے اور چائے بھی بنانی تھی اور جو نا مجھے ایک چولہ جو نا وہ فارغ کرنا تھا اس کے لئے تو باقی میں لگی ہوئی تھی اور پھر اس نے روٹیاں بھی بنا لی تھی اور چائے بھی ٹائم پہ بن گئی تھی اور میں تو جو نا پانچ منٹ کام نو پہ فری ہوئی تھی اور نو بجے جو نا گیس چھو منتر ہو گئی تھی آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگ کی گیس جو نا کتنے بجے آتی ہے کتنے بجے جاتی ہے کیا ٹائمنگ ہے ادھر تو نہ سردیوں میں ہوتی ہے نہ گرمیوں میں ہوتی ہے تو ہمارے ایرے میں جو نا ہماری گلی کی آتی تھی سردیوں میں گیس تو ہم لوگ بڑے خوش تھے ہم لوگ سب کو کہتے تھے ہماری تو نہیں جاتی ہماری تو نہیں جاتی وہ سردیوں میں سب کی جاتی تھی ہماری نہیں تھی جاتی اب گرمیوں میں ہماری بھی جل جاتی ہے سب کے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور یہ کریم جو نا میں کبھی ایک بار پہلے ڈال دیتی ہوں اور اس دفعہ جو نا میں نے بعد میں ڈال دی تھی اور یہ میں نے بلیک آلیفز رمضان میں مگواہی تھی اور ابھی تک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میں نے بھائی سے کہا تھا کہ چھوٹی بوٹل لے کے آنا تو وہ جانا بڑی لے آیا اور وہ ہتمانے کا نام نہیں لے رہے میں اتنی چیزوں میں یوز کرتی ہوں اور ابھی بھی وہ جانا کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا حراب نہ ہو جائیں اس میں میں نے کافی زیادہ ڈال دیتی گھر پہ جو رکھنا تھا اس میں میں نے کافی زیادہ ڈال دیتی بعد میں اور جو انہوں نے لے کے جانا تھا ساتھ اس میں میں نے ہوں پر بھی ڈال لے تھے اور اس کے اندر بھی جانا کافی زیادہ مکس کر دیئے تھے اور یہ جانا میرا گوشت مٹن یہ بھی جانا اچھے سے کک ہو گیا تھا بس اس کو اب میں اتار لوں گی اور کسی برطن میں نکال لوں گی اور یہ ساتھ میں جانا میں پلاو بنا رہی تھی پلاو کی ریسی پر جانا میں شیئر کٹ چکی ہوں اس لئے میں نے شیئر نہیں کی میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا میں موبائل موبائل پکڑتی ہیں پھر کھانا بناتی تو اندر اندر سے میں کلپ لے رہی تھی جب مجھے لگتا تھا کہ چلو تھوڑے سے فری ہوئی ہوں تو میں فٹ اپٹ سے کلپ لے لیتی تھی خودی موبائل پکڑنا ہو تو کھانا بھی بنانا پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے کوئی پکڑنے والا ہو یا پھر سٹینڈ بغیرہ ہو نا تو پھر جانا آسان نہیں ہوتی ہے تو ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے میں ایسے بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے کہ میری ویڈیو میں کافی ہل جلو رہی ہوتی ہے تو اس لئے ہوتی ہے کہ میں ہاتھ میں پکڑاتا ہے نا وہ بندہ چال رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے جب ایک جگہ پہ روک کے کھانا وغیرہ بنانا ہو تو ویڈیو بنا نہیں ہو تو پھر وہ ہاتھ جو انا کانپ جاتا ہل جاتا ہے تو اس لئے اتنی اتنی باتوں کو نا اگنور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تو یہ لوگ جانا میرا قریباً دس منٹ کا ہے اور آپ نے دس منٹ پورا دیکھنا کوئی چھوڑنا وڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ساتھ میں میں مسالہ بنالی تھی کباب کا اور اس کا مسالہ جانا بلکل مجھے میش کیا ہوا اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے جانا میں تھوڑا سا ایسے نظر نظر آئے نا پیاز بیرا تو وہی میں نے بنایا تھا اور یہ تھی میرے کھانے کی فائنل لک اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اتنا زیادہ کھانے اپنا کے میرا تو دل اور دوسروں کو کھلا ہوں اور کبھی ایک بار تو میں اپنے بھائی کو کھاتی ہوں میں نے کیٹرنگ کا بزنس کرنا ہے مجھے آرڈر لے کے دو کھانے کے اور یہ سال ہے نا آپ کو اس لئے کم لگ رہا ہوگا کہ میری بہن نے اس میں سے نکال کے نا اب وہ چاچو کو دے دیا تھا اور بس پھر یہ ہی تھا اور یہ جس میں میں نے چاول ڈالے ہوئے ہیں نا میرے کام الٹے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا تھے گرم چاول اور جب میں نے اس میں سے نکال لے ہیں اور اس کو دھونے لگی ہوں تو یہ بچارہ جو نا ٹوٹ گیا خیر ہے ممینہ مجھے کچھ کہا تو نہیں اور یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے چھوٹا سا کلیپ میں نے لیا تھا رات کو کام کر کر کے نا تو میری سکین جو نا وہ جال رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس کا میں کچھ کرتی ہوں تو پھر میں نے ایک لیمن لیا اور ہاف ٹیبل سپون جو نا میں نے لیا تھا مرڈ ماسک میرے پاس سامرڈ ماسک میں آپ کو دکھاؤں گی کون سا ہے کبھی اور تو ایک چمجنرمن چاولوں کارٹا لیا تھا اور اس کو جو نا میں نے اچھے سے مکس کیا تھا اور لیمن اس میں ڈال کے مکس کیا تھا لیمن میں سے جو نا میں نے سیڈز ریموو کر لیے تھے آپ لوگ چاہیں لیمن نہیں ڈالنا تو روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں پانی بھی جو آپ کا دل کرے تو میں نے جو نا اس میں دودھ اور لیمن ڈالا تھا ایک سیڈ جو نا پھر بھی رہ گیا تو اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے نا تو فیس پر اپلائے کر لیا تھا تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو پلیز لائک شئر اور سبسکرائب چینل کو لازمی کیجئے گا اور ویڈیو فل وچ کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافیظ